اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی محمد وعلی آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابرہیم وعلی آل ابرہیم انکا حمید مجید دوستو میرے بائیوں میری بہنوں آج پندرہ شبان کا دن ہے اور پندرہ شبان کے دن روزی کی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ پندرہ شبان کی رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو یعنی کہ رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور دن کا روزہ رکھو تو میرے بہت سے بائیوں نے میری بہت سے بہنوں نے رات کو خوب اللہ رب العزت کی عبادت کی ہوگی اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کی کوشش کی ہوگی اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے آمین تو میرے بہت سے بائیوں نے میری بہت سے بہنوں نے آج روزہ بھی رکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کا روزہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو دوستو آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑا ہی مبارک عمل ہے یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے ازان مغرب سے تھوڑی دیر پہلی پڑھنا ہے چاہے آپ نے آج پندرہ شبان کا روزہ رکھا ہے چاہے آپ نے روزہ نہیں رکھا پھر بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں چھوٹی سی دعا ہے چھوٹا سا عمل ہے اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے آپ جو بھی جائز قسم کی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا اور بالفرض آپ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ رات کو سونے سے پہلے پہلے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اور اگر آپ کا روزہ نہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ازان مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اور جیسا پہلے بتا چکا ہو کہ بلفرض اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نماز تحجت ادا کرتے ہیں تو نماز تحجت کے ساتھ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں آپ نے صرف اکیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے ان کلمات کو آپ نے صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ ان کلمات کو اکیس مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کے جو بھی تمنا ہے جو بھی دلی مراد ہے اس کے لیے حسوسی دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا ساتھوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا دوستو بڑا ہی طاقتور اور آسان سا عمل ہے اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دو سے چار منٹ لگیں گے لیکن یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اس کی طاقت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ رب العزت سے دعا گوہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ